بچوں جھانزی کا یہ جو مضبوط قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے سن سولہ سو تیرہ عیسوی میں اورچھا کے پرطاپی بندیر راجہ ویڈ سنگھ دودھے انہیں بنمایا تھا جس پہاڑی پر یہ قلعہ بنا اسے تب بانگرہ پہاڑی اور یہ جگہ بلونت نگر کہلاتی تھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار اوڑچھا کے راجہ ویڈ سنگھ یودیو نے اپنے محل کی چھت سے جب اس نئے بنے ہوئے قلعے کی اور اشارہ کر کے پوچھا کہ وہاں سے یہ درگ دکھ رہا ہے تو وہاں اپستھت جیدپور کے راجہ نے ترند کہا جھائیں سا جھائیں سا یعنی ہاں دکھ رہا ہے اور پھر یہی جھائیں سا بعد میں جھانسی کے نام سے پرسد ہو گیا بچوں بھارت میں درگ تو بہت سے ہیں پر یہ قلعہ بھارت کی پہلی آزادی کی لڑائی کا گواہ رہا ہے اس لیے پرتیک بھارتواسی بھاوناتمک روپ سے اس قلعے سے لگاؤ رکھتا ہے اسے تارہ درگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس قلعے کا آکار تارے جیسا ہے اس کے دو طرف بہت گہری رکشہ کھائیں ہے اس درگ میں بائیس برز بنے ہیں اور اس کا کل کھشیتر پھل انچاس اکڑ ہے جس میں سے پندرہ اکڑ میں مکھ درگ اور درگ پراشیر بنے ہوئے ہیں اور دیوانے جانتے ہو کتنی موٹی ہیں سولہ سے بیس پٹ اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے پرکوٹے کے بیچ بیچ میں ایسی برزیاں اور تنگورے بنے ہوئے ہیں جہاں سے توپیں لگا کر داگی جا سکتی ہیں اور ایک سب سے خاص بات آپ کو بتائیں یہ قلعہ کتنا اونچا ہے آپ دیکھی رہے ہیں پھر بھی ویرتا کی پرتیمورت رانی لکشمی بھائی چار اپریل اٹھارے سو اٹھاون کی آدھی رات کو اپنے گود لیے ہوئے بیٹے داموزر راو کو اپنے ساتھ باندھ کر گھوڑے پر بیٹھ کر اس قلعے سے کود کر نکل گئی تھی اور انگریز سینہ دیکھتی رہ گئی تبھی تو قویتری سبیدرہ کماری چوہان نے رانی لکشمی بھائی کی ویرتا کے لیے کہا ہے ابھی عمر کچھ تیز کی تھی منوج نہیں اوتاری تھی ہم کو جیویت کرنے آئی بن سرندرتہ ناری تھی بندے لوگھر بولوں کے مک ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی بھالی رانی تھی اس درگ میں آج بھی راجہ گنگا دھر راو کی کڑک بجلی توپ پراشیر کی پوروی دشاں میں رکھی ہے جس سے رانی لکشمی بھائی کے توپچی غلام غوث خانے اٹھارے سو ستاون کی لڑائی میں انگریزی سینہ پر بھیانک گلا باری کی تھی اور قلعے کے پوروی بھاگ میں ہی مراتھوں دوارا گنیش مندر بنویا گیا تھا اور جانتے ہیں اسی مندر میں رانی لکشمی بھائی کا ویواہ راجہ گنگا لڑ راو کے ساتھ ہوا تھا رانی لکشمی بھائی نیمت روپ سے اس مندر میں پوجہ ارچنا کے لیے آیا کرتی تھی یہ درگ نرمان کے پچیس ورشوں تک بندیلوں کے پاس اور اس کے بعد لگ بھگ سو ورشوں تک مغلوں کے قبضے میں رہا ان سے سن سترہ سو چھانچھٹ میں مراتھا سردار ملہار راو ہولکر نے یہ درگ جیت لیا جھانسی پر مراتھوں کا شاسن راجہ گنگا دھر راو کے شاسن کال 21 نومبر 1853 تک جاری رہا لیکن ان کی مجدت کے بعد گورنر جنرل لارڈ ڈالہوزی نے 13 مارچ 1954 کو کمپنی راج میں جھانسی کو ویلین کر لیا کمپنی کے اس فیصلے کا رانی نے کڑا ویروت کیا اور کہا میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی اس نارے کے ساتھ 12 جون 1857 کو جھانسی میں انہوں نے اپنی ستہ اسٹھاپیت کی تھی اور پھر مارچ 1858 میں اسی جھانسی کی قلعے میں انگریز سینہ نائک سرہیروز اور رانی لکشمی بھائی کی سینہ کے بیچ بھیانک ید ہوا معلوم ہے بچوں اس ید میں رانی نے دونوں ہاتھوں میں تنوار لے کر گھوڑے کی راس موں میں دبا کر اپرتن گیرتہ ساحس اور عربت رنکشلتہ کا پنچے دیا تھا اس زبردست لوائی کے بعد پانچ اپریل 1858 کو جھانسی کا یہ قلعہ سرنگیوں کی عدیقات میں آ گیا پر اب 1947 کی آزادی کے بعد سے جھانسی کا یہ پرسد اعتحاسی قلعہ ارترپڈیش سرکار کا مکت ہے موسیقی 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 موسیقی